اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتے میں ابھی ماشالہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں میں ویڈیو کا آغاز آج پھر اپنی گلی سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں جانے لگ ہوں مارکیٹ تو مارکیٹ میں میرے ساتھ یہ جائیں گے نارمل تو ان کے ساتھ ہی میں گئی تھی کہ چلو ان کو ٹائم تھا ان کے پاس تو مجھے یہ تھا کہ چلو میں نہیں کہ آپ جانے ٹرام پہ تو آپ مجھے دونوں چلتے ہیں نا تو آج کل موسم بڑا اچھا ہو گئے بچوں کو جب میں کہتی ہوں میں آج باہر جانے کسی کام پہ جانے تو ان کا نا وہ غریب فڑا فڑ دیکھنے لگ جاتے کہ کتنی بجے ماما واپس آئے گے پھر ہم لوگوں نے باہر جانے کیونکہ سردیوں میں بچے گھر رہ رہے کہ لاکڈون کے وجہ سے کچھ یہ جو مسئلہ چل رہا تھا اس کو جیسے بچوں کو ہم باہر جانے ہی نہیں دے رہے تھے سٹریس ہوتی تھی تو آج کل جیسے تھوڑا سا بہتر بھی ہو ایلا کا شکر ہے اور اس وجہ سے اگر میں باہر کا پروگرام بنا لوں نا تو پھر سارے بچے جو نمو ہو جاتے ہیں بچارے ایسے مو بنا لیتے ہیں کہ اب ماما دو گینڈے تو پکا باہر گئی گئی تو ان کا بھی نہیں ٹائم ٹیپل رکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے آپ نے جانا ہے اور اتنے بجے آپ نے واپس آنا ہے تو آج بہت گرمی تھی دیکھنے میں موسم بڑا اچھا تھا لیکن انتہا کی گرمی تھی نا تو رات کو نا جیسے شام کو آہستہ آہستہ جیسے شام ہوگی تو بھارش شروع ہو گئی تو اتنی مزے کہ وہ بھارش لگی جیسے دل کرے بہر نہال اتنی گرمی تھی تو مجھے یہ تھا کہ آج بہت گرمی ہے تو آپ شام کو ہی جانا ابھی نہیں آپ جا سکتے تو ابھی میں جلدے جل سے میں ہو گیا تو پہلے میری باری پھر آپ لوگوں کے باری تو ایسے میں نے ان کے ساتھ باری بنائی اور ٹائم لے کہ نکلی کہ میں اتنے ٹائم سے میں واپس آ جاؤں گی تو پھر بھی میں نے ان کو بیس تیس منٹ کا گیپ رکھا کہ یہ نہ سمجھے کہ ماما نے یہ بات گئی اور پوری نہیں اتری تو میں نے ان کو اندازہ بولے کہ اتنے بجے سے اتنے بے تک میں آ جاؤں گی کوشش کروں گی تو ہوا کے آ کے میں نے میں کچھ اور سوچ کے گئی تھی کہ میں نے کس مارکٹ میں جانا ہے تو وہاں میں جب میں گئی ہوں نا تو اتنی لمبی لائن تھی اتنی لمبی جب سے یہ لاغڈن کھولا ہے نا میں صرف سینڈا میں گئی ہوں اور کسی مارکٹ میں گئی نہیں گئی تھی سیدھی واپس آگئی تھی نا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی بھی اتنا راشتہ ہے یہ اتنی لمبی لائنیں کھولی لگی ہیں کیونکہ تقریباً ایک ہفتے سے سیدھا دن ہو گئے ہیں مارکٹس وغیرہ اوپن ہیں تو پھر بھی مجھے نہیں پتا تھا کتنی اتنی لمبی لائنے لگی تھی میں پھر کیا ہوا کہ میں جب ان کے ساتھ گئی پارکنگ لگائی ہوں نے سب سے پہلے تو پارکنگ اتنی پارک ہوس میں ہم گئے ہیں اور پارک ہوس بھی فول تھا کہ جیسے پتا نہیں آج کیا دن ہے کہ آج کے دن نہیں سارا کچھ کھولا ہے کل پھر بند ہو جانے ایسے حالات تھے اور ایسے راشتہ مارکٹ میں اور جو پارکنگ ایریہ وہاں پہ نا تو یہاں پہ بھی ہمیں کافی ایک دفعہ چکر لگانے پڑے اپنی پلٹس دوننے کے لیے تو یہاں سے پہلے ٹوکن لیا ٹوکن جو یہ نکالتے ہیں نا تو میری نظر ٹوکن پہ رہتی جیسے میں پچھلے دنوں میں بتایا تھا میری نظر کافی پہ رہتی گری ابھی گریتے ہیں ایسے میری نظر ٹوکن پہ رہتی ہے کہ یہ پہلے سنبھالیں اکثر ہمارا ٹوکن ہی دردر ہو جاتا ہے اگر یہ کیا کرتے ہیں نکال کی گاڑکیں آگے رکھ لیتے ہیں تو جب ہم مارکٹ جاتے نا واپس میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہاں رکھا تھا تو آج میری نظر ٹوکن پہ تھی کہ نہیں پہلے اس کو پکڑے کہاں رکھنا ہے تو میں ان کے ساتھ جب پارک اس میں گاڑی لگائی اور اوپر آئے اوپر دیکھا زارہ میں اتنا راش تھا زارہ مارکٹ جو ہے نا اس کے اندر اتنا لائن تھی تو میں نے کیا کیا ابھی ہم آئے ہیں اور ان کو فون کسی کا آگیا کہ مجھے کام ہے تو آپ آؤ تو پھر مجھے چھوڑ کے یہ چلے گئے میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں دیکھ لوں گی پھر میں نے کیا کیا کہ میں ایک ایک مارکٹ دیکھتی کہ جہاں بالکل راشنی ہے میں وہاں گس جاتی ہوں نا تو آج میں ہے نا اچانا سے کاف آف مارکٹ میں اندر گسی ہو اور یہ جو بیگ کے اوپر سیل لگی ہے نا ہاں ہاں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں باری باری میں نے سب بیگ دکھانے اور سب کی پرائز دکھاؤں گی نارمل نا اس مارکٹ میں بیگ جو نا وہ برینڈڈ بیگ ہوتے ہیں جیسے ہار کمپنی کے نا تو کافی مہنگے ہوتے ہیں سب کو پتا یہ کتنے مہنگے کوسلی ہوتے ہیں تو آج جو انہوں نے تقریباً تیس چالیس چالیس یورو کام کی ہوئے ہیں ایک ایک بیگ میں تو مجھے نہیں پتا تھا نا مجھے آئی ڈیا ہی تھا کہ ایک بیگ بغیرہ میں کوئی انگے بورٹ یا سیل لگی ہے میں تو اچانا سے اندر چلے گی کہ چلو میں دیکھتی ہوں کچھ اگر ملے گا تو لے لوں گی نہیں تو پھر گھومشوں گا چلی جاؤں گی تو یہ بھی چلے گے یہ بھی حق سے نکل گئے تو تو اگر یہ ساتھ ہوتے تو پھر تو چلو ہوتا ہے نا آپ کو کہ اگر آپ مہنگی چیز لے رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ہونا ایک بندے کا بڑا ضروری ہے نار بل میں جو بھی ایسی چیزیں لیتی ہیں بیگز بگرہ یا جوتے کا چھلینے جا رہے ہیں تو میں اپنی جتھانی جو میری سسٹر جس کے بارے میں آپ کو بات کرتی رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی جاتی ہوں ہم دونوں کٹھی نکل دی ہیں تو اگر ہم نے آن لین بھی ایسے بیگز بگرہ لینے ہیں تو ہم نا فون پر بات کر کے خود سے دیکھ دیکھ کے چیز وہ بک کرواتے ہیں تو آج مجھ اس کی کمی بڑی مصوص ہوئی کہ میں تھے اکیلی یہ بھی چلے گئے تھے اور بیگز اتنے زیادہ تھے کہ سمجھ نہیں آرہتے کون سا لوگ کون سا چھوڑ کے آؤں تو اینڈ پر بتاؤں گی میں نے کون سا لیا ہے تو ابھی میں آپ کو سا سا بیگ دکھا رہی ہوں چھوٹے بڑے موٹے وہ کہتے ہیں اتنے چھوٹے موٹے بڑے سارے اسے اچھے لگے ہیں جڑے مرضی لے لو تو سب سے پہلا تو یہ برینڈ ہے نا آپ دیکھ لیں اس کے مطلب نا آپ اب ابھی میں سٹارٹ میں تھی مجھے یہاں سے یہی لگا کہ شاید یہی والے بیگ لگے ہیں جیسے جیسے میں آگے گئی ہوں نا اور جو ہشن میرا ہویا کیلی کا تو مجھے لگتے ہیں آپ لوگوں کا نا ہو اس لئے میں نے ویڈیو بنائی مجھے یہ تک آپ کو دکھاؤں اور آپ مائنڈ بنا کے جائے اور کسی کو ساتھ لے کے جائے کوئی سلا مشرع کریں لے کہ انہیں پیسے لانے کیڑا لگے کیڑا نہ لگے تو جب ہم لوگ ہم لیڈیز ہیں جن کے بچے ہیں وہ تو وہ یہ سوچ کے بیگ اٹھائیں گی کہ ایک سے چیز ہو جو پیمپر بھی آجے فیڈر بھی آجے اگر وہ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ اسے سوچ کے لیں گی کہ ہم اتنا سا لیں کہ ہمارا مبائل آجے چھوٹا جو پرس آجے بس جیسے یہ والا بیگ ہے تو جیسے میری جیسے میں جس کے مشرع بچے بڑے ہو گئے اور بلکل چھوٹا بھی نہ ہو میڈیوم سائز ہو تو وہ میں اس کا سوچ کے لکے لوں گے اور اتنی زیادہ اگر آپ کے پاس اندر ہونا نقدار میں برینڈ چیز ہے پھر سمجھ بھی نہیں آتی بندہ لے کے نہ لے لوے تکڑا لوے ٹھیک ہے چھوٹے پرس بھی تھے جس میں پیسے بگرہ ڈالتے ہیں کارڈ بگرہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ بھی تھے وہ بھی بڑی مقدار میں تھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں سٹارٹ میں تھی تو مجھے یہ تو شاید یہ ہی ہے لیکن جیسے جیسے آہستہ اب یہ دیکھیں چھوٹا صورت تھا بڑا کیوٹ سا اور یہ چھوٹے چھوٹے بیگ ہوتے ہیں جیسے ہم مارکن میں جا رہے ہیں اس کے اندر آنے بڑا فٹ تھا تو اگر آپ کارڈ بگرہ رکھ لیں تو یہ بڑا ٹھیک ہے ساتھ باہر رکھیں اور مارکٹ چلے جائیں تو اب یہ دیکھیں ستر یورو سے فورٹی ٹو کرون لگا دیا ہے کہ مطلب نا انہوں نے کافی پرائز کام کی ہے جن کے پاس یہ والی مارکٹ ہے نا وہ تو اب نا پٹوشے ٹوپا کے اپنے میاں نا لے کے جاؤ کیونکہ آپ لوگ اگنور کر دیں گے کہ چلو اگر آپ کے میاں ساتھ جائیں گے نا اور جیسے آپ ایسے 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 پھولیں گی نا اور دیکھیں گے آگیا کہ مو بنا کر پھر وہ آپ پر لے کے دیں گے دیں گے کہ چلو لے لو لے لو جونسا لینا ہے تو میرے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہوا تھا کیونکہ ان ٹائم پر یہ چلے گئے اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہے اور میں رہ گئی کلی اور اکیلے بندے کے جو حال ہوتا ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک تو گرمی اوپر سے ماس لگایا اور اوپر سے اتنی سہل اور میں ہے بھی اکیلی تو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کروں لوں نہ لوں کہاں چلے گئے تو میں نے ان کو فون بھی کیا کہ اگر وہ آ جائیں گے چلو میں ڈیسائیڈ کر لوں گی تو ایک یہ مجھے اتنا پساندہ آیا اتنا اچھا لگا کچھ یہ تھا کہ اس کے اندر نا زپن ماں کو چیز نہیں تھی کہ چلو ہوتا ہے نا بندہ اندر پرس وغیرہ رکھتا ہے کوئی ہینڈی رکھتا ہے موبائل رکھتا ہے تو چلو سیف ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی باقی اس کی جو بناوٹ اور جس کی خوبصورتی تھی نا وہ انتہا کی تھی یہ مجھے بڑا اچھا لگا لیکن اندر سے تھوڑی سے مجھے اس کی جنڈی مار گئی کیونکہ نہیں یہ سیف نہیں ہے نا تو آگے سے بھی یہ لوگ کھولے تو چھٹی سے پوکٹ اتنی خاص نہیں کہ کوئی اور چیز اندر آ جائے نارملز کی جو خوبصورتی تھی نا دیکھنے میں بڑی پیاری تھی جو مجھے اچھے لگے تھے نا وہ میں آپ کو دکھا تو یہ دیکھیں اتنا ہے ابھی نہیں مہنگا تقریبا کچھ سینڈ ڈال کے اسی یوروکہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ نائنٹی نائن تقریبا ہنڈرڈ کا ہے تیس یورو کام میں تو دیکھیں میں آپ کے لوگوں کتنی لے کے آئیں گے جو مجھے چٹکا لگا ہے نا دیکھیں آپ لوگوں کو نہ لگے تو میں نے فوراں سے اپنا موبائل نکالا میں نے کہا نہیں میں کروں گی ریکارڈ اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تا کہ آپ کے بھی را لانچوں جن 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 میری اچھے میاں سن سے موہ پانی ہی ہے نا کتنی اچھے بے آئے گئے ایک یہ بے آئے گئے یہ بھی ہنڈرڈ کا ہے تقریبا یہ ب 함 تو تھوڑا سا مطلب میڈیم سائز سے تھوڑا ساب بڑا تھا تو سائز کے اندازے میں اگر دیکھوں گی نا تو جیسے میں اب سوچوں گی میں بڑھاگر لیتی ہوں تو میں یہ سوچ کے لوں گے کہ میں جب کوئی پاکستان جاؤں گی میں اس صوت کے لوں گے چلو ہوں compare وگیرٰ ہوئے گی رائےن بی جائے نہ بے گورا پرس وگیرہ بھی آجے موممائل بھی آجائے کچھوٹی موٹی چیز بھی آجائے تو میں اس سوچ کے لوں گے اگر میں ادھر رہنے کے لئ چاہتا ہے سب کے میں پرائز دکھاؤں گی آپ ادھر سے سکرین شارٹ کریں اور پرائز دیکھیں اتنی پیسے لے کے جائیں اور وہ بیگ اٹھائیں اور لے آئیں ادھر ادھر دیکھیں نا تو یہ بڑی زہولت ہے آپ لوگ کے لیے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گے اور آپ آرام سے خرید دو فروخت کر سکیں گے آپ لوگ بیگ دکھیں ساتھ ساتھ اس کی پرائز بھی دیکھیں جب اٹھ ساب رہا کے تک پچچکڑیں آپ کو تو پاک جا رہا ہے میں ویڈیو اور اگر میں شرٹ کروں گے اور اگر میں ہوں نا پھر مجھے سٹرس ہوتے کہ میں زیادہ کی باتی ہے یا اگر میں مارکڈے میں سٹریس ہوتے çکٹے پہ میں سے کافاف دیکھوں گے ٹھیک ہے سٹریس مکوینہ شرٹے marry عادت کر رہا ہے مجھے دیکھ گئے아�imy الگری تک ایک سپیڈ لوگی کوئی بریک نہیں لیتی کیوں کہ مجھے جب میں کھولتی ہی نا وائس آور کرنے کے لیے دیکھیں اتنا پیارا یہ بے آگے سچی میں بس گالی مکہ دو بہت ہی پیارا بے آگے ماں جڑی ہے نا جو جو مدر ہے نا وہ لیں ان کے لیے بیسٹ رہی ہے ٹھیک ہے ایک دو بٹا بھی لیویڈ کر رہا ہلے ہو تو اسے کیتے جانا ہوئے دو بٹا لائے ہوئے چلویڈ کر کے پرس رکھی بڑا پیارا ماں کے لیے تو یہ مجھے یہ بات کرتی ہوں کیا بات لیکن جب میں کھولتی ہی نا وائس آور کرنے کے لیے تو مجھے قسم سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹائم گزر گیا اور میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں مجھے سب کہتے ہیں میسیج مجھے اتنے ہی آتے ہیں میری وہ جو باتوں کی جو ہوتی ہیں اتنی تریفیں آپ کرتے ہیں تو باقی جو اندر چیزیں ہوتے ہیں اس کی کام تریفی ہوتے ہیں جو میری باتوں کی تریفیں ہوتی ہے تو ان کو کہتی مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے اتنا لمبی وائس آور کر جاتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے ساب سامنے بیٹھیں اور میں ان کے ساب بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ اچھا لگتا ہے جب کوئی ایسے کہتا ہے مجھے بھی اور حلاشری آندی گالکر آندی ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو پھر دکھانے آگئیں پھر میں بات کرلوں بیگز کے اوپر یہ جو بیگز ہے نا یہ بہت اچھا ہے ہینڈ کری کے لیے ہینڈ کری مطلب کہ چھوٹا اگر آپ کے پاس 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 ہے تو ایک رات کے لیے رہنا ہے تو پھر مہنگا والا لینا ہے اگر شو مار نہیں پھر مہنگا لے لو ایک سوٹ رکھو بچے دا اپنا رکھو تو رہا لے ٹھیک ہے اگر آپ نے شو کی شو کی مارنیاں پھر لے اگر آپ نے اپنے لیے لینا پھر نہ لے پھر بہت مہنگا اس کے لیے کلر میں بھی تھے بلیک میرون پنک ہر کلر میں بیگ تھے اگر کسی کو کلر فل پساند ہے تو وہ کلر فل بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو یہ جو چمک چمک والے ہیں یہ خیاس مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں میں تھوڑی سے شائن والی چیزیں کام یوز کرتے ہوں کل جب میں مارکیٹ میں تھے نا پاکستان میں میری بڑی باجی کا فون آیا ہال چل پوچھنے کے لیے تو میں نے اس کو بولا میں آئی ہوں مارکیٹ میں اور اتنے بیگ لگی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہ کون سا لوں تو میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے چلو ویڈیو کال کر لو نا میں ڈسائیڈ کروا دیتی کون سا لوں میں نے کہا نہیں ویڈیو کالی نا کرسیتی شور بڑا ہون ہے تو آج وہ سنیں گے تو اس کو پتا ہوئے گا کہ میری کیا حال ہاتھی جب میں نے کل اسے بات کی تھی بیگ میں پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں نے اسی سسٹر جتھانی کے فون کے اس کے میں نے کہا چلو میرے دل اتنا خراب ہو رہا ہے دے کے تو اس کا بھی دل تھوڑا خراب کروں نا اس کو میں نے بتائی اتنے بیگ لگیں ایسے ویسے تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری ویڈیو دیکھوں گی نا پھر میں سلیکٹ کروں گی پھر میرا بھی لے رہا میں نے کہا ایسے نہیں میں لے رہا ہوں میرا ساتھ جانا پھر لے کے آئیں گے دونوں تو کہہ رہے کہ سیل ہی ختم ہو جانے میں کہ نہیں ہوتی جتنے بیگ انہیں پھینک دیں گے نا ایک قسم آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیگ جو ہے نیو نہیں ہے سارے جو بیگ ہیں ٹوٹلی بیگز ہیں وہ سب سیل میں ہیں کوئی بیگز ایسا نہیں ہے جس کے اوپر سیل نہیں ہے جو شیشے میں لگے ہیں جو ایسے پڑے ہیں کہیں ٹوکری میں باز کریں میں سب سیل میں ہیں بینوں لوٹ لو جا کے ایسے میں چیز بیچ رہی ہوں جیسے میری اپنی دکان ہے اور آپ لوگوں کو میں دعوت دے رہی ہوں کہ لے لو لے لو وہ تو میں آپ کو ایسے خوش کر رہی ہوں یہ دیکھیں نائنٹی یہ مجھے ایک وہ جو میں نے شروع میں دکھایا تھا وہ اور ایک یہ مجھے بڑے اچھے لگے تھے تو یہ بیگ تو ساری اچھے تھے اب میں کیا بیگ کی طریقہ رہوں بار بار وہی بات کروں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ مجھے کیون سے پسند آئے تھے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو خیاص طور پر گیس کی جو برینڈ ہے نا اس کے اوپر اس کے تو وہ ٹوٹلی بیگ سارے انہوں نے سیل پر لگائے ہیں باقی جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں دوسری برینڈ سے بھی آئیں گی شاید آگے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے سب سیل میں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید صرف یہی برینڈ پر سیل آپ ٹوٹل با کی چیزیں وہاں پر سیل ہے اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کر رہی ہوں میں نے کہا چلو گھر کی ویڈیو تو آپ لوگ میرے دیکھتے ہیں گھر بھی دیکھتے ہیں کھانا شانہ بھی میرا دیکھتے رہتے ہیں تو کدھی کدھی تنس ہیرس پر ٹوی کروانا چنگے ہوں نے زندگی ویچ مزاں اندر ذرا گھر میں بیٹھ کے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں ایسے چیزیں ٹی وی پر دیکھ رہا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے میں خود ہی شاپنگ کر لیا ہے نا بعض مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میں کسی کو دیکھتی بلوگنگ جو میرے فیوریٹ ہیں جن کو میں فالو کرتی تو وہ پاکستانی ہے نا میں زیادہ پاکستانی دیکھتی ہوں جب وہ مارکن میں جاتی نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں سارا کچھ خرید لیا ہے وہ لے رہی ہوتا ہے ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے تو ایسے مجھے بھی یہ تھا کہ یہاں سے جو چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ بیزی ہیں بچوں میں نہیں بات جا سکتے بازکات ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ لے سکتے تو بندہ ایسے دے دے کے خوش ہو جائے کیڑا ایدھے چھے پیسے لازے دینے تو انجوائے کھریا کو تو چیز آنا بے کے باز کا تو وہ کپڑے لیتی نا لیسیز لیتی ہیں تو میں گھر میں بیٹھ کے نا سچی سیلیکٹ کرتی رہتی ہوں یہ لیتی نا یہ ایسے کرتی نا تو بڑا اچھا لگ میں اس سے باز کرتی رہتی نا تو مجھے بڑی حسیت وہ ہستے ہیں کہ چیز ہو دی ہے پیسے ہو دی ہے تو کار بے کے سیلیکشن کر دی رہنی میرے باس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جس اوٹ اور لیسیز لیتی ہیں میں اس کے میچنگ کر کے اس کو لگا دوں کو یہ بہن لے ہو کون سی لے رہی ہو تو ابھی آپ میں د دیکھ لی ہیں کافی سیل ہے کافی اچھی سیل ہے آپ جائیں تو نہیں بھی لینے تو وہ یہ دل خوشکار رہا ہوں جو میں خوشکار کی کیونکہ میں کوئی بیگ نہیں لیا کیسا ہے کیونکہ میں کلی اسی اب میں دوبارہ جاؤں گی پھر میں لے کے آنگی انشاءاللہ میں جو لینا ہے وہ میں چوز کر کے آئی ہوں اللہ کرے وہ پڑا رہے اور میں لے کے آؤں ٹھیک ہے تو آپ لوگ میں اتنی 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 خوش آمد کاری ہوں لے 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 تو ایسے کیونکہ میں رہا ہے کیونکہ بڑا دل خراب ہوتا ہے تو آپ نا جانا تو لے کے ضرور آنا بے شک چھوٹا سا پرس لے آئے چلو سر یہ دے نارم انہوں دو اجازت کافی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں واپس آؤں گی مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں تو زندگی رہ انشاءاللہ واپس کال آؤں گی کال چھٹی ہوگی تھی لیکن آئندہ کوشش کروں گی روز آؤں تو کال تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی